اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست نمٹا دی اسلامباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی مجموعی تعداد شہہتر ہو گئی ہے مزید جانے کے پر نمائندے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد کہیے گا عدالتی کارروائی کی کیا ڈیٹیلز ہیں بانی پی ٹی آئی کے بہن نورین نیازی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست دائر کی تھی جیسے آج اسلامباد ہائی کورٹ نے نمٹا دیا ہے نیب اور ایف آئی اے کی جانب سے مقدمات کی ریپورٹ جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیے پی کے سندھ بلوچستان کے مقدمات کی جو ریپورٹ تھی وہ بھی آج عدالت میں جمع کروای گئی سیکرٹی داخلہ کی جانب سے صوبوں میں درج مقدمات کی ریپورٹیں جو ہیں وہ عدالت کو بند لفافے میں جمع کروا دی گئی ہیں عدالت نے مقدمات کی تفصیل کی فرامی کے بعد جو نورین نیازی جو کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن ہیں ان کی جو درخواست ہے اس کو نمٹا دیا ہے ساتھ ساتھ اسلامباد کی حد تک جو تفصیلات سامنے آ سکی ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی خلاف افتر جو ہے وہ چھتر مقدمات جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں اس سے قبل جو ہے وہ چوبیس نومبر والے جو ہے تجاج سا اس کے خلاف جو ہے وہ چودہ مقدمات درج ہوئے اس سے قبل جو ہے وہ باسٹھ مقدمات تھے بانی پی ٹی آئی کی خلاف تو آپ کل ملا کے اسلامباد کی حد تک اگر آپ کو تفصیلات بتاتا چلوں تو چھتر مقدمات درج ہو چکے ہیں اور دیگر مقدمات کی تفصیل بھی جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دی ہے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا شہزہ ڈیٹیلز کے لیے